ہلو کلاس 6 تو کیسے ہیں آپ سب تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کلاس 6 دے اور پاسٹ کے اندر پہلا چپٹر اور چپٹر کا نام ہے کیا کب کہاں اور کیسے اور اس ویڈیو میں ہم اس چپٹر کے کوششن آنسرز کو سالو کریں گے تو چلو آپ اپنی کوپی اور پین اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ کوششن آنسرز کو سالو کرنے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا کوششن ہمارے پاس آتا ہے یہاں پر میجدہ فالوئنگ سب سے پہلے اس چپٹر کے اندر آپ کے پاس دیا گیا ہے تو یہاں پر یہ دے گیا ہے ہم سیدھا اس کے اتر دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ رہے یہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھیں پہلا ہے نرمدہ گھاٹی تو یہ سکار تتا سنگرین کا علاقہ ہوتا تھا اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں آگے ہے یہاں پر ہمارے پاس پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں آگے یہاں پر مغد تو یہ تھا پہلا بڑا راج ہے اس کے بعد ہے گارو پہاڑیاں تو اس کو آپ دیکھیں آرمدہ کرشی کا یہ علاقہ ہوا کرتا تھا پھر ہے سندھو تتا اس کی سائک ندیاں تو یہ پرثم نگر کے اندر آپ کے آئیں گے پھر ہے گنگا گھاٹی لگ بگ پچیس سو ورس پورو کے نگر تو آپ اس کو اس سے میل کریں گے اس کے بعد ہم پرشن دو دیکھتے ہیں یہاں پر پندل لپیوں تتا ابھی لیکھوں میں ایک پرمک انتر بتاؤ تو آپ کو ایک نئے چپٹر پڑھاؤگا تو اس کے حساب سے آپ کو پتاؤگا جو پندل لپیوں ہوتی ہیں اور ابھی لیکھ ہوتے ہیں ان میں کیا انتر ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں پندل لپیوں تار پتروں پر ہاتھ سے لکھی جاتی ہے جو پندل لپی ہوتی ہے وہ کس پر لکھے جاتے ہیں تار پتروں تتا بھوج پتروں پر ہاتھ سے لکھی جاتی ہے جبکہ جو اب لیکھ ہوتے ہیں ان کو پتروں پر یا دھاتو جیسی کٹھوڑ سطحوں پر اتکین یعنی کھوڑ کر لکھا جاتا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے پندل لپی اور ابھی لیک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ویسے اگر آپ نے چپٹر نہیں پڑھا تو یہی پہ سے کوشن آنسر میں سے آپ کا کافی حد تک چپٹر یہاں پر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا کوشن آنسر سے ہی تو یہاں پر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ہم آؤ چرچہ کریں کہ اندر ہے آپ کے پاس پہل تیسرا کوشن رسید کے پرشن کو پھر سے پڑھو ٹھیک ہے اس کے کیا اتر ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں رسید کے پرشن تو یہاں پر رسیدہ کے پرشن تو یہاں پر ہے ہمارے عطید کے وسائے میں پندل لپیوں و ابھی لیکھوں کا ادھین کر کے جانکاری پرابت کی جاتی ہے اس کے علاوہ اینٹ اور پتھروں سے بنی امارتوں کے اوشیسوں چیتروں مورتیوں اوجاروں ہتھیاروں برتنوں سکھوں آدھی کے دوارہ بھی جانکاریاں ملتی ہیں تو ابھی آپ نے دیکھوں گے پتھروں ان سب کے جریعے ہمیں جانکاریاں ملتی ہیں آج سے پورو کے پہلے ہے بہت پہلے ہی کی کہ وہاں پر کس طرح سے تھا اس کے بعد ہم چوتھا دیکھتے ہیں یہاں پر پراتتو ودو دوارہ پائے جانے والی سبھی وسطوں کی ایک سوچی بناو اور ان میں سے کون سی وسطوں پتھر کی بنی ہو سکتی ہیں وہ بھی آپ کو ان میں بتانا ہے پائے جانے والی وسطوں تو جیسے کی کیا ملتے ہیں سکھیں ملتے ہیں ہتھیار ملتے ہیں آبوشن ملتے ہیں چتر مورتیاں ہیں چتر اور مورتیاں جو ہوتی ہیں وہ پتھروں کی ہوتی ہے اور پتھروں پر چتر بھی بنایا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کھود کر جسے ابھی لیک کہتے ہیں پھر ہے آجار ہڈیاں پتھر تتا ایٹوں سے بنی عمارتوں کے اوشیز اور ایسا اوشیز بھی ہمیں کافی ملے جو پتھر اور عمارتوں کے ہیں اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں اب ان کا کیا کرنا ہے ہم نے پتھر سے بنی ویسٹویں تو جو پتھر سے بنی ہوئے ہیں جیسے کی عمارتیں ہتھیار آجار مورتیاں یہ سب ہی پتھروں سے بنی ہوئے ہیں اس ٹائم پر کیونکہ کچھ لوہا ہوا دھا تو اتنا کچھ تھا نہیں تو ہتھیار بھی لوگ آجار بھی لوگ اسی چیز سے بناتے تھے پتھروں سے اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں پرشن پانچ ہے یہاں پر سادھارن اس تری تتھا پرس اپنے کارلیوں کا ویورن کیوں نہیں رکھتے تھے کیوں نہیں رکھتے تھے اور اس کے بارے میں تم کیا سوچتی ہو تو یہاں پر ہم اس کا اتر دیکھتے ہیں سادھارن اس تری اور پرس اپنے کارلیوں کا ویورن نہیں رکھتے تھے اس کے لئے کارل ہو سکتے ہیں تو یہاں پر نم لکھت کر کے آپ لکھیں سادرن استری اور پروس اپنے کارے کو اتنا مہتپون نہیں مانتے ہوں گے کہ ان کا ویورنٹ تیار کیا جائے جو سادرن استری اور پروس تھے وہ اپنے کارے جو کرتے تھے ان کو اتنا مہتپون نہیں مانتے ہوں گے کہ ان کا ویورنٹ تیار کر پائے ہیں پھر ہے یہاں پر آگے دیکھتے ہیں دو ہے یہاں پر یہاں بھی سمبو ہے کہ وہ پڑے لکھے بھی نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھے لکھیں نہ ہو پھر تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پر یہاں بھی سمبو ہے کہ وہ گریب ہوں اور اتکین کروانے کا کاریخ خرچیلا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گریب ہی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھے لکھیں نہ ہو اس کے بعد یہاں پر اگلا پرشن ہے ہمارے پاس چھٹا پرشن ہے کم سے کم دو ایسی باتوں کا علیک کرو جن سے تمہارے انصار راجاؤں اور کسانوں کے جیون میں بھینتا کا پتہ چلتا ہے تو کم سے کم آپ کو دو ایسی باتیں لکھنی ہے جن کے انصار کیا پتہ چلتا ہے راجاؤں اور کسانوں کے جیون میں بھینتا کا پتہ چلتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھو راجاؤں کا جیون تو آپ کو پتہ یوگا کس طرح کا ہوتا ہے اور کسانوں کا کس طرح کا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں راجاؤں اور کسانوں کے جیون میں انتر راجاؤں کا جیون ویبھاؤ اور ایشور سے پریپورن ہوتا تھا ٹھیک ہے راجہ تو بہت ایش و رام کی جندگی جیتا تھا جب کسانوں کا جیون کشٹ بھرا ہے نا ہوتا تھا کشٹ بھرا ہوتا تھا وہ بلکل کام وام کرتے رہے تھے اپنے کھیتوں میں راجہ اپنی وجہوں کا لیکھا جھوکہ رکھتے تھے جتنا بھی وہ وجہے کرتے ہیں جہاں بھی وہ وجہے ہوتے ہیں پراجے ہوتے ہیں وہ سب ہی کاؤن کے پاس کیا ہوتا ہے لیکھا جھوکہ رہتا ہے جبکہ کسان اپنے کاریوں کا لیکھا جھوکی نہیں رکھتے لیکھا جھوکی صاحب یہ سمجھتے یعنی کہ ایک طرح سے جیسے ہم لسٹ بنا کر رکھتے ہیں تو یہاں پر وہی بتا گیا ہے پھر آؤ کر کے دیکھیں تو یہ آپ کی تو یہ ہیڈنگ ہوگی آپ اس کو نہ لیکھیں اس میں سے کٹ کر دیں پھر پرشن ساتھ ہے یہاں پر پرشن ایک پر سلپکار سبد کا پتہ لگاؤ تو آپ اپنے بک میں دیکھیں سلپکار سبد کا پتہ لگانا ہے آج پرتلیت کم سے کم پانچ بہنہ بہننے سلپوں کی سوچی بناو کیا ویڈ شلپکار تو اہل تک ہواRO سلپکار دیکھو اسسطر ہے دونوں ہوتے ہیں تو اس کا آپ اتر دیکھیں یہاں پر ہے سلپ یہاں پر ایک اس طرح سے آپ کو ٹیبل بنانا ہے تو اس کو ٹیبل بنانے کے لئے آپ کو تو یہ دیکھو آپ ٹیبل بنانے کے لئے آپ کو یہاں پر دیکھو اس طرح سے ایک باکس بنانا ہے پھر یہاں پر آپ دیکھیں سلپ قوم استری قوم پروس اور یہاں پر ہے استری تثہ پروس دونوں تو یہاں پر آپ دیکھیں پہلا ہے ہست سلپ تو یہاں پر کیا ہے استری تثہ پروس دونوں بناتے ہیں پھر بھون شلپ یہ اکسطر پروس بنائے کرتے ہیں اکثر تر کیا پروس ہی ہوتے ہیں ویسے کبھی کبھی کام پہ کئی پہ آپ کو اس محلائے بھی دکھنے کو ملے گی اور مورتی سلپ یہاں پر آپ کیا کریں اس تروں پروس اسے دونوں بناتے ہیں کاشٹ سلپ اس میں پروس آئے گا اور چرم شلپ میں بھی پروس آئے گا پھر آگے دیکھتے ہیں ہم پرشن آٹھ ہے یہاں پر عطیت میں پستکیں کن کن پر لکھی گئی تھی ٹھیک ہے تم ان میں سے کن پستکوں کو پڑھنا پسند کروگی تو یہاں پر آپ دیکھیں اتر ہے یہاں پر عطیت میں پستکیں نملکی دوشویں پر لکھی جاتی تھی پہلا ہے یہاں پر دھارویگ مانت تاؤں وہ ویبھانوں پر دوسرا ہے راجاؤں کے جیون پر راجاؤں کے جیون پر تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور عوصدیوں تتھا ویجیان پر ویجیان پر تو آج سے نہیں کئی سالوں سے ویجیان پر لکھا ہوا آ رہا ہے ویجیان پر ساری کتابیں ویجیان پر چھپتی بھی آ رہے اور چوتھا یہاں پر مہاکاوے قویتائیں تتھا ناٹکوں پر تو یہ بھی آپ اس میں لکھ دیں تو یہاں پر دیکھیں کلاس 6 آپ کے اس چپٹر کے کوشن آنسر بھی کمپلیٹ ہوتے ہیں اور آپ کلاس 6 اور پاس تتھا انہ سبجیکٹوں کے بھی سبی پرشنوں کے اتر دیکھ سکتے ہیں مارڈل ماسٹر جی کے چینل پر اور کلاس 6 اور پاسٹ چپٹر کا پلیلیسٹ میں آپ کو ڈسکرپسن میں بھی دے دوں گا وہاں پر میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا وہاں پر ساری پلیلیسٹ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ چپٹر کا نام لکھیں اس کے پیچھے بائے مارڈن ماسٹر جی کر کے بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ کو وہ ویڈیو وہی پر مل جائے گی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو کوشن آنسر سمجھ میں آئے ہوں گے چپٹر بھی آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کیونکہ کافی ٹاپکس ایسے تھے جو اس کوشن آنسر کے اندر ہی کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا چلا ہوگا ابھی لے کیا ہوتے ہیں اور شلپکار یہ سبھی آپ کو پتا ہوں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کو یہ پر اینڈ کرتے ہیں تو تب تک کے لئے پڑھتے رہیں اور مارڈن ماسٹر جی کا نام بھی روشن کریں